چینے کے حوالے سے اہم باتیں کریں گے اور چینے کی سبزی کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر ہماری صحت کے لیے کیا فائد ہے آپ یاد رکھیں کہ چینے کی فصل جب اس ٹیج کے اوپر ہوتی ہے یعنی اس طرح سے کچھی سبزی اسے کہتے ہیں تو اسے چھولیہ کے نام سے ہم عام طور پر جانتے ہیں تو ویور تو یاد رکھیں کہ اکثر جو دالے ہیں یا چینے جو ہوتے ہیں یہ ایسی سبزیاں ہیں یا ایسی ہماری خوراک ہیں جن کے اوپر بغیر سپرے کے خادوں کے بغیر ہی یہ تیار ہو جاتی ہیں یعنی یہ ہماری جیسے کہ دوسری سبزیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ سپرے کرنی پڑتی ہے لیکن ان کے اوپر بغیر سپرے کے بغیر خادوں کے یہ تیار ہو جاتی ہیں تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بلکل ہی پیور اورگینک طریقے سے قدرتی طور پر تیار ہونے والی یہ فصلے ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے اس چینے کے حوالے سے اس کی گزائیت کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر لیہ بھکر اور خشاب کے جو علاقے ہیں وہاں کے چینے بہت مشہور ہوتے ہیں یعنی یہاں کی فصلے جو چھولیاں کی ہیں وہ بہت مشہور ہوتی ہیں اگر ہم اس چینے کی یعنی کہ سبزی کو جو چھولیاں سے ہم کہتے ہیں اگر استعمال کرتے ہیں تو ہماری صحت کے لیے کیا فائدے ہوتے ہیں یہ ہم جانے کی ذرہ آج تو ویڈیو کینٹکٹ ضرور دیکھے گا ویورز یاد رکھیں کہ اس سبزی کے اندر چھولیاں کے اندر پروٹین کی ایک بہت کسیت اضاد ہوتی ہے منرلز ہوتے ہیں اس کے اندر ویٹامنز ہوتے ہیں یہ وزن کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کچھا بھی کھا سکتے ہیں دوسری سبزیوں کے ساتھ مکس کر کے گوشت کے ساتھ مکس کر کے پکا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے اس کے اندر ویٹامن اے ویٹامن سی کا ایک خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ سے خصوصیت پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے آنے والے موسم کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں جلد کے لیے اگر آپ چھولیے استعمال کرتے ہیں چھولیے کے سبزے گر کھاتے ہیں تو ہماری جلد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں جلدی بماریاں ہمیں اثر نہیں کرتی ہیں ہمارے اوپر اس کے اندر فولک ایسرد ویٹامن پی نائن موجود ہوتا ہے جو کہ ڈپریشن سے بچاتا ہے تو ویوبرز اور کاشکار بھائیو اس کے علاوہ اور بہت سے فائدہ ہیں ہمارے جو میدے کتری جو نظام ہے اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں تو آپ اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ اس موسم کے اندر چھولیا ایک دوال آدمی استعمال کیا کریں چھولیا کو بلکہ اس موسم میں بار بار استعمال کیا کریں دیکھیں ایک سسی سبزی ہے تو اسے آپ کسی بھی دوسری سبزی کے ساتھ مکسر کے کھا سکتے ہیں پکا کے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ ایسی سبزیاں ایسی خوراک استعمال کیا کریں جو کہ پیور ہو اورگینک ہو بجائے ہم اس کے آج سے اس وقت ہم جو ہے وہ گوشت ہی کھاتے رہتے ہیں برگر ہے چوارمہ ہے اس طرح کی چیزیں تو کوشش کیا کریں کہ ان چیزوں کو قدرتی چیزوں کو استعمال کریں جن سے آپ کی صحت بھی بہتر رہے تو کاشکار بھی امید کریں گے آپ کو آج کی ویڈیو اکساندہ ہی ہوگی بیورد شکریہ